بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آیت فاطمہ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم جو نوول پڑھیں گے وہ بہت ہی مزیدار نوول ہے بہت ہی بے بس مظلوم مجبور بیچاری بے سہارا لڑکی کا یہ نوول ہے اور اس میں نا وہ مطلب تھوڑا سا ڈراما کر کے تو ہیرو کے گھر جاتی ہے وہاں پہ اس کی بھابی کا اس نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور پیسو کی خاطر نا کیونکہ ماں باپ اس کے زندہ نہیں ہے تو چچا چچی اور اس کی جو بیٹھیاں ہیں انہوں نے اس کو مجبور کیا ہوتا ہے پیسے کی لالش میں تو اسی پہ بیسٹ یہ سٹوری ہے بہت پیاری سٹوری ہے بہت مزیدار سٹوری ہے یہ جو ہیرو ہے جو کہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کا دیور بھی ہوتا ہے وہ کالج کے دنوں سے اس کو بہت پسند کرتا ہے لیکن جب وہ بھابی کی روپ میں اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بہت چڑ چڑا بد مزاج بد تمیز ہو جاتا ہے لیکن بعد میں جب ساری سٹوری کھلتی ہے تو پھر وہ اس کو کہیں جانے ہی نہیں دیتا تو اس کو اس کے ساتھ اپنے ساتھ ہی ادھر گھر میں رکھتا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی میں نے آنچل ڈائجرس سے لی ہے یہ شارٹ ناول ہے ستارے جگمگ آ رہے ہیں سبیتہ کنڈیار میں کہتی ہوں فرحان ہماری بات اگر نہیں مانتے تو کم از کم بچے کی بات مان لو آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر بی جی نے کل والا موضوع چھیڑ دیا فرحان چائی کا کپ ابھی ہوتر تک لے کر گیا ہی تھا کہ بی جی کی بات پر اس سے چائی کا کپ پٹک کر میز پر رکھا تھا وہ پہلے بھی کئی بار لندن سے واپس آیا تھا مگر آج تک کسی نے اس سے اس موضوع پر بات نہیں کی مگر کل جب سے وہ آیا تھا بی جان نے اسی بات کی رٹ لگا رکھی تھی ساتھ میں شہریار اور کاشف بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے شہریار ضرور تم نے اسے سکھایا ہوگا فرحان نے غصے سے اتمنان سناشتہ کرتے ہوئے شہریار سے کہا قسم لے لیں بھائی جو میں نے اسے کچھ سکھایا ہو شہریار نے انتہائی معصومی سے کہا چاچو نے تو مجھے کچھ نہیں سکھایا کاشف تھے اس سے بھی زیادہ معصومی سے کہا جواباً فرحان نے ان دونوں کو گھورا تھا بی جان میری غیر موجودگی میں آپ لوگوں نے اسے بہت پیار دیا آپ نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی میں نے پہلے کبھی اس کی موں سے ماں کا لفظ نہیں سنا اور اب جب سے میں آیا ہوں یہ اس لفظ کے آگے ہی نہیں بڑھ رہا فرحان نے اسے سے کاشف کو دے کر کہا جو مزے سے اورنج جھوس کا گلاس پکڑے ہوئے تھا میں کہتی ہوں غصہ کر کے تم یہ بات ٹال نہیں سکتے مانا کہ ماں ہم بہت اچھی تھی تم بہت پیار کرتے تھے اس سے مگر اس کا ساتھ ہمارے ساتھ بس اتنا ہی تھا خدا کی مرضی کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہیں بی بی کی ضرورت نہ سہی پر کاشف کو ماں کی ضرورت ہے چھوٹا تھا تو چلو اتنا محسوس نہیں کیا مگر اب وہ بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ دے کر ماں کی کمی کو شدت سے محسوس کرتا ہے بچپن سے لے کر اب تک میں نے اسے پار لیا اب میرا بھی کیا بھروسہ کب اوپر سے بلاوا آ جائے فرحان نے بی جان کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھا کیونکہ وہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتی کبھی زیادہ بیمار ہو بھی جاتی تو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتی جانتی تھی کہ دونوں اس سے بہت پیار کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے مگر آج انہوں نے ایسی بات کہہ دی فرحان نے سوچا کہ بی جان آپ اسے بلیک میل کرنا چاہتی ہیں پر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا فرحان نے کندر جنجلہ ہٹ کے ساتھ کہا ارے تم تو بس یہی کہتے رہو گے ابھی نہیں ابھی نہیں اب میں اپنے ہی پسند سے کوئی لڑکی بیہا کر لے آنگی بی جان یہ کہہ گھر اٹھ کھڑی ہوئی جیسے یہ ان کا آخری پیسلہ ہو فرحان بغیر کچھ کہے خصے سے اپنا بریف کیس اور کوٹ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا لو بچے نے ناشتہ بھی نہیں کیا بی جان چیئر پر بیٹھتے ہوئے تاثب سے بولی بی جان اگر ہم بھائی سے لگا تھا یہی بات کرتے رہیں گے تب ہی وہ مانیں گے رہی ناشتے کی بات تو وہ آفس میں کر لیں گے شہریار نے بی جان بی جان کا ہاتھ آشتگی سے دباتے ہوئے کہا کاشف تو میں ایسے ہی کرتے رہو تمہارے پاپا ایسے ہی کابو میں آئیں گے شہریار نے ہاتھوں سے اس کے بال سوارتے ہوئے کہا اور پھر اسے گود میں اٹھاتا دوسرے ہاتھ سے اس کا سکول بیگ اٹھاتا باہر چل دیا بی جان انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرہ دی بی جان نے فرہان سے کبھی دوسری شادی کے لئے زور نہیں ڈالا وہ سوچتی تھی کہیں میں یہ بات کر کے فرہان کے دل میں ماہ کی یاد تازہ نہ کر دوں کیونکہ فرہان نے بہت پیار کیا تھا ماہ سے اور دوسرے وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں دوسری ماہ کے اس طرح کا رویہ رکھتی ہے کاشف کے ساتھ انہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے کبھی فرہان سے اس موضوع پر بات نہیں کی یہ بات اب شہریار نے ان سے کہی تھی شہریار نے کئی بار کاشف کے آنسوں میں ایک بے نام سی اداسی دیکھی تھی جب وہ اسے سکول چھوڑنے یا لینے جاتا تھا تو بچوں کو ان کی ماہوں کے ساتھ دیکھ کر کسی حسرت سے وہ انہیں تکتا تھا حالانکہ کاشف نے کبھی کچھ کہا تو نہیں تھا مگر شہریار یہ جان گیا تھا اور تب ہی اس نے بی جان سے یہ بات کہی اور اب کی بار فرہان پاکستان لوٹا تو یہ بات سن کر حیرت اور پریشانی کی کیفیت میں تھا کاشف تو جیسے شہریار کی جان بن گیا اس کی ذرا سے تکلیف پر مچل اٹھتا تھا وہ سوچتا بھا بھی خود تو چلی گئی پر یہ نہ نہ سکھلونا انہیں دے گئی جو ہر وقت انہیں مصروف رکھتا ہے جو ماہا کی یادوں کو ان پر ہا بھی نہیں ہونے دیتا کاشف بھی سب سے زیادہ قریب شہریار کے ہی تھا پھر فرہان نے لندن میں اپنے بزنس کی ایک اور برانچ کھول لی پھر اس کا زیادہ قیام لندن میں ہی ہونے لگا پاکستان کا بزنس شہریار نے سنبھال لیا لندن میں ہی اس کی ملاقات علینا سے ہوئی کچھ ملاقاتوں کے بعد انہیں ایسا لگا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور بلاخر دونوں نے اس کا اقرار کر لیا فرہان نے اپنے بارے میں علینا کو سب بتا دیا علینا کو کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا بس وہ اپنا ایم بی اے مکمل ہونے تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ فرہان ابھی شادی کی حق میں نہیں تھا مگر گھر والے اب اٹھتے بیٹھتے یہی تقاضہ کرنے رگے تھے وہ اس نے اپنی یہ پریشانی اپنی دوست عمر کے ساتھ شیئر کر دیا اور عمر نے اس کی مشکلے کا حل بھی نکال دیا عمر کی ساری بات سن کر وہ خوش تو ہوا لیکن دوسرے ہی پر حیرت سے اس نے عمر سے کہا لیکن عمر کوئی لڑکی راضی کیسے ہو جائے گی یار ہمارے محلے میں ایک گھر ہے ان کے حالات میں بہ خوبی جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے تمہارا یہ کام وہاں ہو جائے گا میں کل سب معلوم کر کے تمہیں بتا دوں گا عمر نے یہ کہہ کر اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا تو فرہان اپنی مشکل حل ہونے پر مسکرا دیا چچی میں نہیں کروں گی یہ فضا کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ شہناز بیگم ہے زوردار تھا پر اس کے گال پر رسید کر دیا تیرے تو اچھے بھی کریں گے کون سا میں تجھے اس کی بیوی بنا کر بھیج رہی ہوں کچھ مہینوں کی تو بات ہے اتنا پیسہ ملے گا شہناز بیگم کی آنکھوں میں پیسے کی حوث چمکنے لگی تھی چھوٹ موٹ کی بیوی تو بن کر چاہے گی وہ تجھ سے نکا کب کر رہا ہے بس تمہیں اس کے بچے کو پیار ہی تو دینا ہے ارے ڈراما ہی تو کرنا ہے نہیں کرے گی تو میں فخر کو ہاں کر دوں گی چچی نے دانت پیس کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا تو فیضہ نے سہم کر انہیں دیکھا چچی میں اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہناز بیگم نے ہاتھوں سے اس کے لمبے والوں کی چھٹیا کو زور سے پکڑا تھا بہت دن ہو گئے تجھے سبق نہیں ملا نہیں کرے گی تو کل ہی فخر سے تیرا نکاح پڑھوا دوں گی یہ کہہ کر چچی نے زور سے اسے دھکا دیا اور اپنے بھاری بھر وجود سے دھم دھم کرتی کمر سے باہر نکل دی زمین پر گرنے سے ہاتھوں میں کانچ کی جو دو چھوڑی پڑی تھی وہ ٹوٹ کر کلائی میں پیوست ہو گئی تو ایک آہ سی مو سے نکلی اس کی کلائی پر جا بجا اس طرح کے نشانات تھے زرہ سرہ سی بات پر اس پر ہاتھ اٹھا دینا اور دھکا دی دینا چاچی اور ان کی بیٹیوں کی عادت بن گئی تھی اے میرے خدا تو نے امی ابو کے ساتھ مجھے کیوں نہیں اپنے پاس بلالیا وہ چہرہ ہاتھوں سے ڈھاپ کر رو رہی تھی چار سار پہرے جن دنوں فیضہ نے اپنا بیئے کمپلیٹ کیا تھا وہ اپنے امی ابو کے ساتھ فیصل آباد اپنے عزیزوں کے گھر شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں کافی لوگوں کی جان گئی تھی اور ان میں سے اس کے امی ابو بھی تھے وہ موجزاتی طور پر بچ گئی تھی دو دن بعد جب ہوا سپیٹر میں وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اپنے پیارے سی امی ابو کی موت کی خبر سن کر وہ بکھڑ کر رہ گئی وہ مو پر ہاتھ رکھے روئی چلی گئی پھر جب اردگیر نظر ڈالی تو بہت سے لوگ اپنوں کے بچھڑنے پر نوحہ کنا تھے لیکن ان کے پاس ان کا اپنا کوئی تھا کوئی نہیں تھا جو انہیں دلاسے دے رہا تھا مگر اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا امی پہلے ہی سے یتین تھی ابو کی ایک بھائی تھے جن کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا ان کے بعد چچی سے ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا وہ سوچ رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا کہ اتنے میں چچی چلی آئے اور سب کے سامنے اسے خوب پیار کیا اس کے والدین کی موت پر خوب آنصوبہ آیا اور اسے اپنے ساتھ لئے اپنے گھر لئے آئیں فضا جسے اس کے ماں باپ نے ہاتھ کا چھالہ بنا کر رکھا تھا چچی اور ان کی بیٹھیوں نے اسے کسی نوکرانی کی طرح کا درجہ دیا صبح سے لے کر رہا تک وہ کام کرتی تب بھی بات بے بات اسے چھڑکیاں تانے ملتے رہتے وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ چاہتی لات پیار اٹھانے والے تو اس دنیا سے چلے گئے تھے فقر ایک عبار ساج نوجوان تھا جو چچی کے گھر آتا چاہتا رہتا تھا سودا سلم وغیرہ وہ ہی لاکر دیتا تھا جب اس کی نظر فضا پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا نازک سا سراپا گوری رنگت سلجے بال تیکھے نکوش بادامی آنکھوں والی وہ اس پر دل و جان سے فضا ہو گیا وہ اب بار بار بہانے بہانے سے وہاں آنے لگا فضا کو اس کی نظروں سے گھن محسوس ہوتی تھی وہ اس کی نگاہوں میں چمکتی ہوئی حوث اور خباست سے بازو کا سہم جاتی تھی کبھی کبھار سودا سلم وغیرہ پکڑاتے وقت وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتی ایک دفعہ اس کے فخر کی حرکت پر ایک ہاتھ جڑ دیا تھا جس پر چچی نے اسے خوب برا بھرا کہا اور اُلٹا اسی پر ہاتھ اٹھایا چچی کسی بات سے انجان نہیں تھی اب فخر نے اپنا رشتہ اس کے لئے بھیجوایا تھا چچی فضا کی شادی ہی بھلا کہاں کرنا چاہتی تھی اگر شادی کر دیتی تو مفت کی ملازمہ ہاتھ سے جاتی اور فخر کو بھی انہوں نے نا نہیں کی ڈر تھا کہ کہیں اُلٹا چچی کا ہی کچھ بھرا نہ کر دیں اپنی بھیجیوں کی عزت انہیں خوب عزیز تھی فضا کو بھی فخر سے شادی کا ڈرابہ دے کر وہ راضی کرنا چاہتی تھی جانتی تھی کہ فضا فخر کو کتنا نا پسند کرتی ہے یہی وجہ تھی کہ وہ راضی ہو گئی جو کچھ دن کے لئے ہی صحیح فخر کی چھوڑی اور لوفرانہ ہرکتوں اور اس گھر سے دور تو رہے گی جہاں ہر پل فرحان نے اپنے سامنے سوفے پر بیٹھے فرحان کو دیکھ کر کہا آپ بے فکر رہیں پیسے آپ کو ٹائم پر مل جائے کریں گے فرحان نے عمر کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہوتے ہوئے کہا پھر ان سے اجازت دیتا دروازہ کی طرف بڑھ گیا تم کیا ادھر ہی کھڑی رہو گی سمینہ نے ایک تیکھی نگاہ فضا پر ڈالی ڈال کر کہا جو بھی تک کسی بدھ کی طرح دیوار سے لگ کر کھڑی تھی پھر وہ آہستگی سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی فرحان نے اس کے لئے فرنڈ اور اوپن کیا وہ آہستگی سے بیٹھ گئی زرد اور آدشی کلکہ خوبصورت سسور پہنے اس پر ہلکی سی جولری پہنے ہوئے تھی جو فرحان ہی لے کر آیا تھا وہ کار ڈرائیو کرنے لگا ایک نظر اس پر ڈالی جو بس فرنڈ سکرنگ کو تکتے جا رہی تھی تھوڑی توکف کے بعد اس نے گفتگو سٹارٹ کی میرے گھر میں میری دادی میرا بھائی شہریار اور میرا پانچ سال کا بیٹا کاشف ہے آپ کو وہاں ہر سہولت میسر ہوگی بس آپ کو میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہوگا اور اسے پیار دینا ہوگا میں زیادہ تر لندن میں ہی رہتا ہوں مہینے دو مہینوں میں تھوڑے دنوں کے لئے آ جاتا ہوں فرحان نے اپنی بات مکمل کر کے سوچا ابھی شاید کچھ نہ کچھ پوچھے گی پر وہ اب بھی ہونوں اس خاموش تھی وہ کندے اچھکا کر رہے گیا ارے اس عمر میں مجھ بوڑی کو کیوں بگا رہے ہو بی جان گین پکڑے لون میں ہی بیٹھ گئی ارے بی جان اس سے آپ کی ورزش ہو رہی ہے شہریار نے مسکراتے ہوئے اپنی کیپ درست کرتے ہوئے کہا ارے مجھے نہیں کرنی یہ موئی ورزش بی جان نے اپنے سانسے درست کرتے ہوئے کہا آج سنڈے تھا تو شہریار نے کاشفر نوکروں کو جمع کر کے کرکٹ کھلنے کا پروگرام بنا لیا ہر سنڈے کوئی نہ کوئی گیم کو مل کر کھیلا کرتے تھے اور آج بی جان کو بھی ان سب میں گھسیٹ لیا ایک دم پوچ میں فرہان کی کار آ کر رکھی اور اس نے فرہان کے ساتھ ایک لڑکی کو اترتے دیکھ کر بی جان حیرت سے کھڑی ہو گئی کاشف بھی بیٹ ایک طرف رکھ کر دیکھنے لگا جب شہریار کی نظر پڑی تو وہ حیرت سے تکنے لگا برسو بعد وہ چہرہ اس کے سامنے آیا تھا بی جان میں نے شادی کر لی ہے فرہان نے اس کے قریب آ کر گویا دھماکہ کر دیا سب نے بیق وقت حیرت سے فرہان کو دیکھا کہا تو شادی کا لفظ نہیں سن رہا تھا اور کہا شادی کر کے بھی آ گیا بی جان فرہان کی اس جلد بازی پر غصے سے مو پھولا کر اندر کی طرف بڑھ گئی نوکر بھی اپنے کاموں کی طرف لوڑ گئے کاشف بھی اپنے بیٹ بال اچھاتا اندر چلا گیا فرہان بھی بی جان کو منانے فیزہ کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا وہاں کھڑا رہ گیا تو صرف شہریار جس کے اندر بے آواز دھماکے ہوئے جن کی بازگرست یہاں کوئی نہ سن پایا بی جان میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں بس میں دھوم دھام سے شادی کے حق میں نہیں تھا اس لئے ساتھگی کے ساتھ نکاح کر لیا فیزہ کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں یقینا یہ اس گھر کی اچھی بہو ثابت ہوگی فرہان نے فیزہ پر ایک نظر ڈال کر بی جان کو دیکھا جہاں خبگی کے گہرے سائے نظر آ رہے تھے بی جان جو غصے میں کچھ کہنا چاہتی تھی فیزہ کا بھولا سا چہرہ دیکھ کر ایک دم ہی پیار آ گیا اور بڑھ کر اس کی پیشانی چوم ڈالی اور اسے سینے سے لگا لیا برسو بعد امی کی طرح کے پیار کی انداز پر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کاشف نے خوشی سے اپنی نئی ممہ کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتا فرہان کی گود سے اتر کر اپنے چاچو کو بلانے چلا گیا چاچو چاچو کاشف دور سے چلاتا ہوا لان میں چیئر پر بیٹھے شہریار سے لے پڑ گیا آخر پاپا نے ہماری بات مان ہی لی کیا آپ خوش نہیں ہیں کاشف نے حرانگی سے شہریار کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا نہیں یار میں بہت خوش ہوں شہریار نے زبدستی لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کاشف تھا تو چھوٹا پر ہوشیار بہت تھا ہر بات نوٹ کر لیا کرتا تھا چاچو نہیں ممہ بہت اچھی ہیں بی جان ان کو بہت پیار کر رہی ہیں آپ بھی چلیں کاشف یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھامتا اندر چل گیا جہاں بی جان اس سے مہوے گفتگو تھی فرہان بھائی شاید اپنے کمرے میں تھے بی جان کو یہ جان پر بہت دکھ ہوا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے بیٹی دی نہ پوتی ماہ آئی تو لگا بیٹی کی کمی پوری ہوگی پر تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ گزار کر ہم سے بچھڑ گئی اب تو ماں گئی ہو تمہیں میں کہیں جانے نہیں دوں گی بی جان نے اسے گلے لگا کر کہا فیضہ دیلی دل میں شرمندہ ہونے لگی اس رتبے اور اس پیار کا تو کوئی اور ہی مستحق تھا ارے شہریار یہاں آؤ کہاں تھے تم بی جان نے شہریار کو دوازے کے کلپس میں کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ چلتا ہوا بی جان کے ساتھ ہی سوفے پر بیٹھ گیا یہ فرہان کا چھوٹا بھائی ہے شہریار بی جان کے تاروٹ کرانے پر فیضہ نے گھنیری پلکے اٹھا کر شہریار کو دیکھا نہ جانے کیا تھا اس کی نگاہوں میں کے یک دم وہ نظریں چکا گئے اور پھر شہریار بھی بی جان سے جازت لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا شہریار ابھی تک اسے ایک خواب کی طرح ہی سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیوں ان دن اس کروی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اپنے قسمت پر حیران تھا کہ کس مور پر اس نے اسے ملایا جس کی تلاش میں نگاہیں برسو بھٹکی تھی آج اچانک کس ٹروپ میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی جن دنوں شہریار کالج کے لاسٹ ایر میں تھا ایک دن کالج جاتے ہوئے ایک لڑکی اس کی کار کے سامنے آئی تھی بروقت اس نے بریک لگا دیا تھا پھر بھی وہ نیچے گر گئی تھی آئم سوری شہریار یہ کہتا ہوا اس کی گری ہوئی کہ آخر کتاب اٹھارے لگا تو یہ اکتم اس نے کتاب اچکلی کار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سڑک پر چلنے والی لوگ آپ کو نظر نہ آئیں تیکھی نظروں سے اسے گھوڑ کر چہرے پر آئی جٹوں کو پیچھے کرتی تیز تیز قدموں سے سامنے ہی نظر آنے والے کالج کے جیٹ کے اندر گھوز گئی شہریار وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا ایک پل میں ہی اس سے اسے غور سے دیکھڑا تھا سفید یونی فارم پر پنک دپٹہ اور ایک گوری رنگت پر بادامی آنکھیں لیا غصے سے اسے دیکھتی اس پل شہریار کا دل چھرا گئی اس پوری رات پر سو نہ سکا بار بار اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا کچھ دل بعد وہ پھر اسے نظر آئی پنک دپٹے کو سر پر اوڑے اپی سہیلیوں کے ساتھ کالج جاتی اور کسی بات پر بے تہاشا ہستی ہوئی نظر آئی شہریار کا دل چاہا وقت بس یہیں تھم جائے پھر تقریبا روز ہی وہ اسے نظر آنے لگی اس کے کالج جانے کا راستہ بھی یہی تھا کئی بار اس کا دل چاہتا کہ اس بے خبر کو بتائے کہ اس کے لئے وہ کتنی اہم ہو گئی ہے کتنی وہ اپنی سی لگنے لگی ہے پر وہ کیا نہیں پاتا تھا کہ نہ جانے وہ اسے کس کریکٹر کا سمجھے وقت بزرتا گیا اور وہ انوورسٹری میں آ گیا پھر اچانت کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آئی پھر دن جیسے مہینوں میں بدل گئے شہریار نے سوچا کہ شاید شہاں سے سٹری کمپلیٹ ہو گئی وہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھر تاکہ شاید کہیں تو وہ نظر آئی پارکوں میں بازاروں میں ہر جگہ اسے تلاشیا مگر وہ پھر نظر ہی نہ آئی اسے امید تھی کہ اسے ضرور ملے گی مگر اس روپ میں یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا تھک کر اس نے آنکھیں مولی تھی کہ کچھ بھی تھا اب ایک حقیقت کی طرح وہ اس کے سامنے رہے گی پھر تھوڑے دن بعد فرحان نے واپس چارے کا کہہ دیا بی جان نے کہا بی جان نے تو کہا کہ اب تمہاری بی بی ہے اتنے دن ماہر رہنا ٹھیک نہیں ہے پھر اس نے بزنس کے بہت سارے مسائل بیان کر کے بس جانے کی کری ورنہ بی جان اسے جانے ہی نہ دیتی جاتے ہوئے فرحان فرزہ کو چیک بک سائن کر کے دے گیا تھا کاشف کا اب زیادہ تب وقت فرزہ کے ساتھ ہی گزرنے لگا وہ اس کا ہوموک کراتی اس کے پسندیدہ ڈشز بناتی رات کو کہانیاں سناتی اب کاشف اس کے ساتھ ہی سونے رہ گیا تھا فرزہ جتنا چاہتی کہ کاشف اس پر زیادہ انحصار نہ کرے وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتا چلا گیا فرحان نے اسے بتا دیا تھا کہ علینہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی فرزہ کو اس گھر میں لاکر اپنی مشکل کا حل نکال لیا یہ نہیں سوچا کہ جب حقیقت سابنے آئے گی تو کاشف کے معصوم دل و ذہن پر کیا گزرے گی وہ حد درجہ فرزہ سے اٹیشٹ ہو چکا تھا ایک بار اس کے دل میں خواہش ابری کہ وہ یہی رہ جائے پھر اپنی سوچ پر وہ ہنس پڑی بھلا یہ گھر یہاں کے لوگ ان سے ان کا رشتہ ہی کیا تھا بس چند مہینوں کے لئے یہاں آئی تھی اسے بھی کاشف سے لگاؤسا ہو گیا تھا اور بھی جان کی محبتوں نے اسے اپنا حصیر بنا لیا تھا لیکن اسے واپس لوڑ کر وہیں جانا تھا جہاں چچی اور ان کی بیٹیوں کی نفرت آمیز نگاہیں کڑوے کسیلے جملے اور فخر کی غلیز نگاہیں یہ سوچ کر وہ کئی بار اکھیلے میں رو پڑتی تھی ایک دن یہی سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کاشف نے اسے لپٹا لیا کیا ہوا مما پرو کیوں رہی ہے وہ اس کے قریب آ کر معصومے سے پوچھنے لگا وہ جو کاشف کو دیکھ کر جلدی سے اپنے آنسو کو ساپ کر کے کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگ گیا چاچو جلدی آئے شہر یار جو صوفے پر لیٹا میکزین کی ورگردانی کر رہا تھا کاشف کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا کچھ پوچھتے ہی والا تھا کہ کاشف اس کا ہاتھ تقریباً کھیشتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا چاچو مما رو رہی ہیں کاشف کی بات پر اس نے سامنے بیٹ پر بیٹھی فرزا کو دیکھا جہاں آنسووں کے واضح نشان اور آنکھیں سرخت دیں وہ یک دب بیٹ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی وہ میرے سر میں درد تھا تو اس لیے وہ وہ مشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی سر میں درد تھا تو اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت تھی قدر غصے اور پرختگی سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا فرزا اسے بس دیکھ کر رہ گیا اور کاشف اپنے نائس سے چاچو کے اس انداز پر حیران ہوا تھا اور پھر وہ فرزا کی آرام کے خیال سے کمرے سے باہر چل دیا فرزا جب سے آئی تھی شہریار کا اس کے ساتھ رویہ ایسا ہی تھا کاشف اور بی جان کتنے محبت کرنے والے تھے فرحان بھی اچھے طریقے سے بات کرتے تھے تو پھر یہ ایسے کیوں ہیں ایک دن کاشف نے اس سے شہریار کے رویہ کی بجا پوچھی نہیں ممہ میرے چاچو بہت اچھے ہیں وہ روزانہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں روز شام آئیس ٹریم کھانے جاتے تھے پر اب پتہ نہیں کیوں وہ ایسے ہو گئے اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی گیم بھی نہیں کھیلا وہ مو بس اور کر کہنے لگا تو فرحان نے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چوم ڈالا اب میں جو آگئی ہوں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے تو کاشف نے مسکرا کر اپنے بازو اس کی گرد میں ہمائل کر دیئے ایک صبح بی جان نے بھی ناشتہ کرتے ہوئے اسے ٹوکا بی جان آفس میں کام اتنا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا وہ چائے کا کپ اچھائے کہنے لگا لو کام تو پہلے بھی ہوتا تھا بیسے کون سے کام ہونے لگے جو صبح کے گئے رات لوٹتے ہو بی جان خب کی بھرے انداز میں اسے دیکھ کر کہا تو وہ محض انہیں دیکھ کر رہ گیا پھر اس نے ساتھ بیچی فیضہ پر نظر ڈالی بلیک کلر کے جوجر کے سوٹ پر یلو دوپٹس سلیکے سے لیے سادھا سا چہرہ لیے وہ کاشف کو ناشتہ کرا رہی تھی جس کو اس نے ہر چہرے میں تلاش کیا تھا ہر پل اس کی نگاہیں جس سے ملنے کی چاہ میں سرگردہ رہیں آج وہ اسی سے دور بھاگنے لگا تھا آفیس کے بعد سڑکوں پر بے مقصد کار دوڑاتے رہنا اب جیسے اس کی عادت بن گئی تھی بی جان اور کاشف الگ اسے شکایتی نظروں سے دیکھا کرتے تھے فیضہ کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو یہ اقدم اپنے سامنے بیٹھے شہر یار کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا اچانک چہر کو پیچھے کرتے ہوئے وہ جٹکے سے کھڑا ہوا تو فیضہ کا دیل ایک دم سہما کاشف میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے آؤ اپنا کوٹ لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر چل دیا لو میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو ناشتہ بھی پورا نہیں کیا بی جان نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے بھرے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھ کر فیضہ سے کہا تو فیضہ بھی نہ کچھ کہے کاشف کو اس کا سپول بیک تھمانے لگی اور بی جان شہریار کے رویے کے متعلق سوچوں میں گم ہو گئی پھر جس دن فیضہ کو یہاں آئے ایک مہینہ پورا ہوا چچی اس سے ملنے چلی آئیں آتے ہی فیضہ سے ایسے لپٹی جیسے بڑھ سو بعد اس سے مل رہی ہیں ساتھ میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی سمینہ بھی آئی تھی بی جانے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا آپ تو بس فیضہ کی شادی کے دوسرے دن کے بعد سے پھر آئی ہی نہیں بی جانے مسکراتے ہوئے شہناز بیگم سے شفا کیا بس جی کیا کروں طبیعتی چھیک نہیں رہتی کہیں آنا جانا ہی نہیں ہوتا پھر بھی میں اپنی فیضہ سے ملنے چلی آئی یہ تو یہاں آ کر ہمیں بھول ہی گئی ہے چچی کی بات پر فیضہ نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا اور دل ہی دل میں ان کی ایکٹنگ کی داد دی حالکہ چچی نے ہی اسے آنے سے منع کیا تھا کہ بس میں ہی خود ہی ہر مہینے پیسے لینے آ جایا کروں گی میں تو کہتی رہتی ہوں فیضہ سے کہ جلی جائے پر یہ میری طبیعت اور کاشف کی وجہ سے جاتی ہی نہیں ہے بی جانے فیضہ کو دیکھ کر چچی کو چائے کا کب تھماتے ہوئے کہا شہناز بیگم اور سمینہ کی آنکھیں تو بنگلے کی شان و شوقت دیکھ کر ہی بھٹے جا رہی تھی اور ساتھ میں فیضہ کا تھاٹ بات دیکھ کر دونوں ماں بیٹی رشت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی خوبصورت سا ییلو کلر کا سوٹ ہاتھوں میں سونے کے کنگن کانوں میں گلے کانوں اور گلے میں گولڈ جولڈی پہنے وہ یہاں کی مالکن لگ رہی تھی بھئی فیضہ مجھے اپنا گھر نہیں دکھا ہوگی سمینہ نے خاموش بیٹی فیضہ کو تنزیا مسکرات سے دیکھ کر کہا تو فیضہ دیمے سے مسکرات سے دیکھ کر اس کے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم سے باہر چل دی بھئی فیضہ تم نے تو مانو تیر مار لیا یا کچھ دن کے لیے ہی سہی تم نے سسائشوں سے پر بنگلے میں دن تو گزار لیے ورنہ یہ سب تو میں نے صرف خوابوں میں دیکھا تھا سمینہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھے اسی کے ساتھ چلتی کہے جا رہی تھی کہ اچانک اپنی دھر میں رسٹ واش بانگتے ہوئے سامنے سے آتے شہریار سے ٹکرا گئی شہریار نے ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھال لیا سمینہ کی نظر اس پر پڑی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے بلو جینس کی پینٹ پر بلیک ٹی شٹ پہنے سلی کیسے سمرے گہرے بال دراز کا گندمی رنگت لائٹ براؤن آنکھ اور دلکش انداز وہ تو اپنا دل دھام کر رہے گی وہ کب کا اس کا ہاتھ چھوٹا جا چکا تھا لیکن وہ اب تک اس کے حصار میں گم تھی فیضہ نے اسے قدریہ آہستگی سے ہلایا تو وہ چونکی فیضہ یہ کون ہے سمینہ نے دلچسپی سے پوچھا یہ فرحان کے بھائی ہیں شہری آر مقتصرا کہہ کر وہ سمینہ کو لئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی پھر تھوڑی دیر روکا چچی اور سمینہ فیضہ سے چیک لے کر واپس سلوٹ گئی پھر تو ہر تیسرے چوتھے دن سمینہ وہاں ٹپکتی ان سب کے سامنے فیضہ سے ایسے پیار جتاتی جیسے فیضہ سے بیتا ہاشا پیار ہو اور جب شہری آر گھر میں ہوتا تو وہ اس کے گرد گرد بہانے بہانے سے منڈلاتی رہتی شہری آر کو اس کی حرکتیں بے حد ناگوار گزرتی تھی مگر وہ ضبط یہ ہوئے تھا فیضہ بیٹا اب سنبھالو اپنے گھر کو اب تم آگئی ہو تو میں ان کی طرف سے بے فکر ہو کر کچھ دن اتمنان سے صدیقہ کے پاس رہ لوں گی بھی جاننے کاشف کو پیار کر کے فیضہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا پھر نوکر کے بلانے پر وہ باہر بڑھ گئی جہاں شہری آر کار میں بیٹھوں کا انتظار کر رہا تھا بھی جان اسلامباد اپنی بہن کے گھر چاہ رہی تھی جن کی طبیعت کچھ ناساس تھی تو بھی جان نے سوچا عرصہ ہو گیا بہن کے ساتھ وقت گزارے تب ہی انہوں نے اسلامباد جانے کی سوچ لی شہری آر اور کاشف کی طرف سے وہ بے فکر تھی کیونکہ اب کوئی سنبھالنے والی آ گئی تھی بھی جان کے چلے جان کے بعد فضا جیسے اکیلی سی ہو گئی کاشف صبح سکول چلا جاتا تھا اور دوپہے تک اس کی واپسی ہوتی تو تب وہ اس کے ساتھ لگ جاتی دوسری صبح پھر وہی تندھائی نوکر اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہوتے سم یا بھی کئی دن سے نہیں آ رہی تھی بھی جان ہوتی تھی تو وہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی گھب شپ میں لگی رہتی تھی کاشف کو ناشتہ کر آکے یونیفارم پہنا کر بال بغیرہ بنا کر وہ بکری چیزیں سمیٹ رہی تھی کاشف اس کے ساتھ ہی بیٹھا اپنے چاچو کا انتظار کہہ رہا تھا جو ابھی تک کمرے سے نکلے رہی تھے کاشف جاؤ اپنے چاچو کو بلاو سکول سے دیر ہو رہی ہے پیزا نے بیک میں اس کی بکس بغیرہ چیک کرتے ہوئے کہا کاشف شروع سے ہی شہریار کے ساتھ ہی سکول جاتا تھا حالانکہ گھر میں ڈرائیور بھی تھا مگر کاشف کو اپنے چاچو کے ساتھ ہی سکول جانا پسند تھا کاشف کمرے میں گیا تو شہریار اب تک بیٹھ پر لیٹا ہوا تھا چاچو کاشف نے دھیرے سے اس کا قادہ ہلایا ہوں شہریار نے ہلکے سے کہا کاشف نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت تاپ رہا تھا کاشف جلدی سے کمرے سے باہر نکلا مممہ چاچو کو بہت تیز بخار ہے جلدی سے چلے وہ فیزا کو اپنے ساتھ بسیٹے کمرے میں لے آیا فیزا کی نظر پڑی تو بیٹھ پر بے سود لیٹا ہوا تھا مممہ دیکھیں نا کاشف نے فیزا کو ہلایا ہاں بخار ہو رہا ہے فیزا نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاتھ تو لگائیں اور جب فیزا کو ایسے ہی کھڑے دیکھا تو زبدستی اس کا گیلا ہاتھ اس کے ماتے پر رکھ دیا کیونکہ وہ بھی برتند ہو رہی تھی کہ کاشف آ گیا ہاتھ پونچنے بھی نہیں دیئے تھے کہ کاشف نے گیلا ہی ہاتھ شہریار کے ماتے پر رکھ دیا شہریار کو اپنے گرم ماتے پر ٹھنڈک محسوس ہوئی تو یہ اگدم آنکھیں کھولی بینہ کچھ کہے سمجھے فیزا کو اپنے قریب دیکھا چھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تو فیزا کا بازو زور سے دیوار پر جا لگا جس سے ہاتھ میں پڑی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آگئے جنہیں وہ ہاتھوں سے رگٹی بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئے اور کاشف جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا فیزا کے رونے پر شہریار کو غصے سے گھورا چچو آپ بہت گندے ہیں میں آپ سے بات نہیں کروں گا وہ روٹی ہوئے انداز میں شہریار کو دیکھتا باہر چل گئی شہریار کو خود اپنی حرکت پر غصہ آنے لگا ہاتھ کو کن پچیوں پر رکھ کر دبایا تھا سر میں پہلے ہی در تھا اب کچھ اور بڑھ گیا تھا بیٹ پر گر کر اس نے تکیا مو پر رکھ لیا لان میں بیٹھی آنسو پہنچتے فیزا کو جب کاشف تھے اپنے ہاتھ سے اس کے بازو پر مرہم لگاتنی چاہی تو بے اختیار فیزا کو اس پر پیار آگے اور بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور سوچنے لگی کہ بھلا میں نے ایسا کیا کر دیا جو شہریار مجھ سے ایسا برتاؤ کرتا ہے نوکر کے ہاتھ فیزا نے شہریار کے کمرے میں ناشتہ بھیجوا دیا نیند تو اب شہریار کی اٹھ چکی تھی وہ کھانے کے لیے اٹھا تھوڑا ناشتہ کیا پھر ٹیبلٹ کھا کر لیٹ گیا کچھ ٹیبلٹ اور کچھ بخار کا اثر تھا کہ اسے پھر نیند آگئے پھر جب وہ سو کر اٹھا تو خود کو بہت بہتر محسوس کیا مو پر پانی کے چھپا کے مار کر وہ باہر آگیا کچھ میں فیزا دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی نظر آئی اور کاشیف اس کے پاس ہی کامٹر پر بیٹھا اس سے باتوں میں مشغول نظر آیا اور جب شہریار کی نظر فیزا کی کلائی پر لگی بینڈش پر گئی تو نادامت محسوس کرنے لگا پتہ نہیں کیوں وہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا فیزا تو اس کے دل سے انجان تھی کوئی ملاقات تھے کوئی اہدو پیما کچھ بھی کبھی کچھ ان کے درمیان نہیں ہوا تھا جو وہ اسے بے وفا ٹھہرا کر اس پر یہ الزام لگاتا پھر بھی جب وہ اس کے سامنے آتی یا بات کرتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ خود بخود کڑوا ہو جاتا حالانکہ وہ تو اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی کرتی بھی کیسے وہ تو ہمیشہ اس سے اکھڑے مزاج سے پیش آیا ہے آہستہ سے چلتے ہوئے وہ کچن میں آیا کاشیف کے سامنے اسے فضا سے سوری کرنا تھا کاشیف کو بھی منانا تھا اس کی ناراضگی شہریار کو بھلا کہا منظور تھی آئم سوری بے دہانی میں ایسا ہو گیا اچانک فضا کے پیچھے جا کر اس نے کہا تو یکدم فضا پڑھٹی کئی سال پہلے یہی جملہ کسی نے کہا تھا وہ اسے غور سے دیکھنے لگی یہ وہی تو پھر بخار کی شدت سے ہلکی سرخ آنکھوں کی تاب نہ لاکر نظر پھیر گئی کوئی بات نہیں بینہ اسے دیکھے وہ روٹیاں مناتے کہنے لگی پھر شہریار نے کاشیف کو دیکھا وہ بھی مو پھلائے بیچا تھا کاشیف یار سوری اب مان بھی جاؤ شہریار نے مسکراتے ہوئے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا تو کاشیف کھل کھلا کر اس کے گلے جا لگا پھر بھلا کاشیف بھلا کاشیف شہریار سے دور رہ سکتا تھا اور اس کی گود میں چڑھا وہ کچن سے باہر چل دیا وہ اپنے چاچو سے آئسکرین کھانے کی بات کر رہا تھا حفظہ دھیرے سے ان دونوں کے لارڈ پیار پر مسکراتی دوسرے دن سمینہ آئی پھر جب اسے شہریار کے بخار کے متعلق پتہ چلا تو سیدھا اس کے کمرے میں چلی آئی شہریار بیٹھ پر بیٹھا کوئی میکزین پڑھ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا میکزین چہرے سے اٹھا کر دیکھا تو سمینہ پر نظر پڑتے ہی چہرے کا زاویہ بگڑا میرے خیال میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی جازت لی جاتی ہے بمشکل لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا میں سمجھی شاید آپ سو رہے ہوں گے تو آپ کے ڈسٹرپ ہونے کے خیال سے ایسے ہی چلی آئی وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرمنگی مٹانے لگی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ایک ادا سے کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ پر ہی بیٹھ گئی اب ٹھیک ہوں شہریار کو اس کی حرکت ناگوار تو گزری مگر وہ پھر بھی ضبط کر گیا میں آپ کیلئے سوپ لاتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے کبھی ہمارا دل بھی رکھ لیجیا کرے وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گی شہریار اسے سے دانت پیس کر رہ گیا پہلے ہی بخار نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا اور اوپر سے سمینہ کی حرکتیں دیکھ کر وہ بیچتاب کھانے لگا سمینہ کچن میں آئی جہاں فیضہ سوپ بنا کر باول میں ڈال رہی تھی وہ بینہ کچھ کہے باول اور سپون اٹھا کر شہریار کے کمرے کی طرح بڑھ کے فیضہ نے جب دیکھا تو دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی انجان نہیں تھی وہ سمینہ کی حرکتوں سے باقی دو بہنیں بھی ایسی ہی تھی امیر لڑکوں کے آگے وہ ایسی ہی حرکتیں کیا کرتی تھی یہ رہا سوپ آپ باپ پیئیں سمینہ نے یہ کہتے ہوئے سوپ کا باول اس کے سامنے رکھ دیا میں پی لوں گا لہجے کو نم رکھتے ہوئے بینہ اسے دیکھے کہا نہیں آپ ابھی پیئیں یہ کہا کر سمینہ اسے خود پلانے لگی شہریار کے سبر کا پیمانہ لبریس ہونے لگا کیا حرکت ہے یہ مجھے یہ سب پسند نہیں جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا سمینہ اس کے تیور دیکھ کر خوافزدہ ہوئی تھی مزید کچھ کہے وہ کار کی چابی اٹھا تھا باہر چل دیا فیضہ نے بگڑے دیوروں کے ساتھ اسے جاتا دیکھا تھا اور تھوڑی دیر بعد سمینہ بھی لال بھبو کا چہرے کے چہرے لیے بغیر کچھ کہے چل دی فیضہ کو ایسی سیچیئیشن کا پہلے ہی اندازہ تھا تو وہ بینہ کچھ حیرت کی اپنے کام میں لگ گئی تھی رات کو جب وہ گھر لوٹا تو سامنے ہی کچھن میں فیضہ نظر آئی جو شاید کاشپ کے لئے گلاس میں دور ڈال رہی تھی وہ کچھن میں چلا آیا کسی کی آہر ٹھونے پر فیضہ نے پلٹ کر دیکھا جہاں شہر یار بلیک چیکٹ ہاتھوں سے کاندھوں پر لٹکا ہے نظر آیا دیکھیں مجھے آپ کی کزن کی حرکتیں بلکل پسند نہیں ہیں میں آپ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اس سے کہیے گا آئندہ احتیاط رکھے رمبیر لہجر میں کہتا وہ جانے کے لئے پلٹ گیا تب فیضہ کی دھڑکر معمول پر آئی نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس سے بات کرتا دھڑکن کی رفتار تیز ہو جاتی تھی فیضہ اس کی کہی بات پر دھیان دینے لگی بھلا میں نے کب چچی یا اس کی بیٹیوں سے کوئی سوال جواب کیا ہے وہ گہری سوچ میں پڑ گئی چچی ابھی دس ہی دن تو ہوئے ہیں آپ کو چیک لیے ہوئے فیضہ نے قدرے ڈرتے ہوئے چچی کی طرف دیکھ کر کہا ارے اس میں میں نے گھر کی ساری نئی ڈیکوریشن کر دی اور بیس ہزار کی تو بات ہے زینت کہتی ہے منگنی پر پانچ ہزار کا سوٹ لوں گی اور پھر کچھ اور تیاری بھی کرنی ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں ارے تو اپنے دیور سے لے لو آخر گھر کی بہو بہو ہے تو چچی نے انتہائی مکاری سے آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے کہا کل میں پھر آنگے اگر بندبست نہ ہوا تو تیری اصلیت ان کو بتا کر فخر سے تیری شادی پکی بڑی مشکل سے کمبخت کو سمجھایا ہے کہ تو کسی عزیز کے گھر گئی ہے چچی حصے سے اسے گھورتی دھم دھم کرتی کمرے سے نکل گئی فیضہ بیٹ پر گرسی گئی میں اتنے بیسے کہاں سے لاؤں چچی اگر سب سچائی بتاتی بھی ہے تو گھر میں صرف شہریار ہے وہ تو پہلے ہی نہ جانے کیوں مجھ سے خار کھاتے رہتے ہیں یہ سون کر تو وہ مجھے گھر سے نکالنے میں ایک پل نہیں لگائیں گے اور فخر سے شادی وہ ہاتھوں سے چہرہ ڈھام پہ بس روئے گئی صبح آفیس جانے کے لئے جب شہریار ڈریسنگ چبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا تو وہ اپنی ساری حمتیں جمع کرتی اور دعائیں پڑتی دھیرے سے دروازہ پوش کرتی اندر آئی شہریار نے شیشے میں اس کا آکس دیکھا تو حیرت سے پلٹا تھا کیونکہ وہ کبھی اس کمرے میں اس کے کمرے میں نہیں آتی تھی پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کچھ کام تھا جب وہ کچھ نہ بولی تو خود ہی پوچھ پیچھا جی وہ دھیرے سے گویا ہوئی کہیے وہ واش پہنتا کہنے لگا وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے قدرے اٹکتے ہوئے وہ مشکل اس نے یہ جملہ دا کیا اور اس پر شہریار کو ندامت نے گھیر لیا وہ تو جیسے غافل ہو گیا تھا فرحان بھائی کی گائے موجودگی میں اس کا اور بی جان کا ہی فرض بنتا تھا فضا کی ضروریات کا خیال رکھنے کا پہلے شاید وہ بی جان سے لیتی ہو پیسے مگر اب ان کو گئے ہوئے دو ہفتے ہو گئے تھے ظاہر ہے وہ مجھ سے نام مانگتی تو پھر کس سے کہتی کتنے پیسے چاہیے وہ علماری کی طرف بڑھ کر پوچھنے لگا جی وہ بیس ہزار قدرے ججکتے ہوئے کہہ کر لپ کارٹنے لگی اس کی بات پر شہریار نے ایک لمحہ پلٹ کر دیکھا پھر سوچا بی بی ہے فرحان بھائی کی پورا حق رکھتی ہے وہ پیسوں پر پھر پیسے اس کی طرف بڑھا دیے رحیم کے ساتھ چلی جائیے گا شاپنگ کرنے اس نے ڈرائیوئے کا نام لیتے ہوئے کہا اور اپنا کوٹ اور بریف کیس اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا فیضہ نے شہریار کی بات پر ہاتھ میں پکڑے پیسوں پر نظر ڈالی اور ایک پھیکی سی مسکرہات اس کے لبوں پر بکھر گئی جس دن کاشف کی بردے تھی اسی دن فرحان بھی چلے آئے کاشف اتنے دنوں بعد پاپا سے مل کر بہت خوش تھا فرحان کے لائے دھیروں گفت پا کر وہ چہکتہ پھر رہا تھا شہریار کو فیضہ کے چہرے پر ایسی کوئی خوشی نظر نہیں آئی جو کئی دنوں بعد شوہر کے گھر واپس لوٹنے پر ہوتی ہیں بلکہ معمول کے مطابق وہ اپنے کام سر انجام دے رہی تھی اور فرحان بھی بس کاشف سے ہی باتوں میں لگے ہوئے تھے شہریار کو حیرت ضرور ہوئی تھی پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو فرحان سے باتوں میں لگیا شام کو ایک چھوٹی سی پارٹی دی گئی جس میں تقریباً کاشف کے ہی دوست تھے اور کچھ جاننے والے تھے فرحان نے اسے ایک گفت پیک دیا جو علینا نے اس کے لئے بھیجوایا تھا اس نے کھول کر دیکھا تو بلیک لر کی خوبصورت سی ساری تھی جس کے بارڈر اور کناروں پر سلور کام تھا جب کاشف نے دیکھی تو زید کی کہ آج وہ یہی پہنے کاشف کو باہر بھیج کر وہ خود تیار ہونے لگی بالوں کو آج کھلا چھوڑ دیا تھا ہلکا سا میک اپ اور جڑری پہنے وہ خود کو شیشے میں دیر تک دیکھتی رہی کئی سالوں بعد وہ یوں تیار ہوئی تھی نیچے جانے کے لئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو کاشف پر نظر پڑی جو ہاتھ کے اشارے سے جلدی آنے کا کہہ رہا تھا اس پر نظر ڈالتے اجلت میں سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ ساری کا پلو پیرو کے نیچے آ جانے سے لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سیڑھیاں چڑھتے شہریار نے اس کا ہاتھ تھاما تھا وہ یک دم اس سے جا ٹک رہی چھوڑیوں کی کھنکھن آٹھ سے شہریار کو لگا جیسے کئی ساز ایک سات بچ جھوٹے ہو نظر پڑی تو وہ اسے تک تاہی چلا گیا پہلی بال وہ یوں ہیں تمام سے تیار ہوئی تھی سادہ سے چہرے پر میک اپ نے اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا لمبے بالوں کو خود پر بکھرائے وہ تو جیسے کوئی ہور لگی پھر لگا وہ کچھ بول ہی کچھ بول رہی ہے شاید اپنا ہاتھ چھوڑانے کا کہہ رہی ہے جو اب تک شہریار کے ہاتھ میں تھا ایک جھڑکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا خامخواہ خود پر غصہ آنے لگا اگر سلیکہ نہیں تو یہ پہنتی کیوں ہے ساڑھی غصے سے کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا فیضہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے شہریار کے ہاتھ میں تھا بھیدیانی میں ہاتھ پھیرا پھر احتیاط سے سیڑھیاں اتر گئی کمرے میں آ کر بیٹ پر گننے کے سینداز میں بیٹ کر آنکھوں کو سختی سے بھیج لیا تھا پتہ نہیں کیوں فیضہ پر نظر ڈالتے ہی دل میں دبی خواہش مچل اڑتی ہے نہ جانے کیوں دل اس حقیقت کو ماننے سے انکار انکاری ہوتا ہے آخر پہلا پیار اتنا دکھ کیوں دیتا ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ بس اب میں یہاں نہیں رہوں گا بہت مشکل ہو گیا ہے اس طرح جینا بہت جلد میں بھائی سے بات کروں گا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیچے چل دیا جانتا تھا کہ کاشف اس کے بغیر کیک نہیں کاتے گا ایک بات کم ہوں آپ سے فیضہ نے کاشف کے کپڑوں پر استری پھیرتے ہوئے فرہان سے کہا جو بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آیا تھا کہیے وہ نیوز پیپر پر نظر ڈالے کہنے لگا کاشف مجھ سے ہر درجہ ٹیچ ہو چکا ہے جب اسے اس اصلیت کا پتہ چلے گا تو اس کے معصوم دل پر کیا گزرگی فیضہ نے کاشف کا آخری سوٹ پریس کر کے رکھا تھا اسے کاشف کی بہت فکر رہتی تھی اس لمحے کے بارے میں سوچتی تھی جب اس ڈرامے کا انٹ ہوگا یہ میرا پرابلم ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی گھر والوں کو تو ٹائم پر پیسے مل رہے ہیں نا اس نے بیجان کا حصہ اس پر نکالا صبح ہی بیجان نے فان پر اسے خوب سنائی تھی اس کے دو مہینے کے بعد واپس آنے پر نہ جانے کیوں یک تم اس کا دل بھر آیا کیا کہہ دیا پھر کچھ سمجھ نہ آیا تو دوبارہ خوبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا شہریار بہت مشکل ہے یہ فرحان شہریار کی بات سنکا گھبراہ ہی اٹھا تھا لیکن بھائی وہ آپ کی بیوی ہے کسی شو پیس کی طرح آپ نے اسے گھر میں سجا کر رکھ دیا ہے آپ پر اس کا کوئی فرس بنتا ہے شہریار نے قدر غصے سے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اسے وہاں نہیں رکھ سکتے تو آپ یہی آجائے لندن کا آفیس میں سنبھالوں گا شہریار بس تم یہی کا کام سنبھالو وقت آنے پر یہ سب چھیک ہو جائے گا فرحان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا شہریار پھر کچھ کہہ نہیں پایا ظاہر ہے وہ اس کا بڑا بھائی تھا آج تک اس نے فرحان کی ہر بات مانے تھی فرحان دو دن بعد ہی واپس لندن لوٹ گے جاتے وقت فرزہ کو کہہ گئے کہ جب آئے گا تو علینا اس کے ساتھ ہوگی فرزہ کا دل جیسے ڈوب سا گیا یعنی وہ پل آنے والا ہے جب اسے یہاں سے جانا ہوگا بے اختیار نگاہ بیٹھ پر سوئے کاشف پر جا ٹکی آہستہ سے چل کر اس کے پاس بیٹھ پر بیٹھ گئے کتنا پیار کرنے لگی وہ میں کاشف سے جانتی بھی تھی کہ اس کے ساتھ میرا بس چند مہینوں کا ساتھ ہے پھر بھی اپنے دل کو روک نہ پائی وہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگی باہر آ کر چاروں طرف گھر پر نگاہ دوڑائی اس گھر سے کتنا لگاؤ ہو گیا تھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرا اپنا گھر ہے لیکن یہ میرا کہاں ہے یہی سوچ کر دل میں کچھ ہونے لگا تھا اور بھی جان ان کی بھی جان ان کی محبتیں پھا کر تو یوں لگا جیسے ہمیں پھر سے لوٹ آئی ہیں دل کا درد آنسو بن کر بہننے لگا آہاتوں سے آنسو ساف کرتی اچانک نگاہ لان میں چیئر پر آنکھے مدر شہریار پر جا ٹکی جو نہ جانے کیوں سوچوں میں گم تھا شہریار نے آج تک اسے نورمل انداز میں بات نہیں کی جب بھی کی اکھڑ رویہ ہی اپنائے رکھا اس کے باپ جوت کب وہ دل میں آباسا پتا ہی نہیں چلا شہریار کی محبت نے اس کے دل میں خوشنما پھول کھلا دیئے وہ جان ہی نہ پائی اسے دیکھ کر عجیب سی خواہش نے دل میں جنم لیا تھا پھر اپنے ہی سوچ پر وہ تلخی سے ہنسی تھی وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چل دی اور بیٹ پر سوئے ہوئے کاشف کے ساتھ ہی لیٹ گئی آج سنڈے تھا تو کاشف نے دیر سے ہی اٹنا تھا انگنت سوچے ذہن پر غالب ہونے لگی تھی نہ جانے کی اس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ چچی کی آواز اس کی سماح سے ٹک رہی وہ سمجھی شاید خواب میں ہے مگر جب موندی آنکھوں سے دیکھا تو واقعی چچی اس پر جھکے اسے اٹھا رہی تھی وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی واہ میری رانی بڑے مزے میں ہے چچی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا تھا پیزا نے نفرت آمیز نگاہ ان پر ڈالی اور انہیں لے کر سو فیپر بیٹھ کی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے چچی نے کاشف کے جاگنے کے خیال سے آواز کو دھیما رکھ کر کہا کہیے پیزا نے گھٹی ہوئی آواز سے کہا اب پھر کوئی تقاضہ لیے چلی آئی ہیں تم شہریار سے سمینہ کے لیے بات کرو میں چاہتی ہوں دونوں کی شادی ہو جائے تمہارا کھیل تو ختم ہونے والا ہے سمینہ سچمچ اس گھر میں دلہن بن کر آ جائے ہم ایسے مالدار گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے چچی نے انتہائی شاترانہ انداز میں بات کہی فیضا بس آنکھ یہ پھڑے چچی کو دیکھنے لگی چچی جاتے وقت ہمیشہ کی طرح دھمکی دینا نہ بھولی تھی وہ کتنے ہی دن اس کشم کشمے الجی رہی جب بھی بات کرنا چاہیے یہ خواب سا بدن میں دوڑ جاتا پتہ نہیں اس بات پر اس کا ریاکشن کیا ہوگا وہ تو پہلے ہی سمینہ کو ناپسند کرتا ہے پھر اس دن چچی کے فان پر جواب مانگے پر اس نے بہت حمد کر کے بات کرنے کی ٹھان ہی لی بہت سی دعاوں کا بیرد کرتی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں وہ فائلز چیک کر رہا تھا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے گوھر سے فائلز چیک کرتے ہوئے شہریان نے اچانک سار اٹھایا تھا بلیو کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے سادہ سا چہرہ لیے وہ ایسے نظرے نیچے کیے کھڑی تھی جیسے پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہو گیا آنکھوں کے اشارے سے اسے سامنے پڑے سوفے پر بیٹھنے کو کہا کتنے پیسے چاہیے وہ ہنوز فائلز پر جھکا پوچھنے لگا پیسے نہیں چاہیے ججگتے ہوئے اس نے کہا تو شہریان نے حیرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی آپ سمینہ سے شادی کر لیجئے یہ کہہ کر وہ سپرنگ کی طرح کھڑی ہوئی مبادہ شہریان اسے تھپڑ ہی نہ مار دی کیا وہ بھی اپنی جگہ سے اچھا لی تو پڑا تھا آپ ہوش میں تو ہیں وہ بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا پلیز آپ کیجئے نا ایسا کہتی شہریان کو بلکل بچی لگی جو کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے کہہ رہی ہو آپ نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی اور وہ سمینہ وہ تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئندہ پھر کبھی یہ بات مو سے مت کہیے گا شہادت کی انگلی سے اسے وارننگ گیتا غصے سے دان پیچھے وہ لمبے لمبے ڈک بڑھتا باہر چل دیا فیضہ صوفے پر ڈھائیس ہی گئی چچی جاتے وقت کہا گئی تھی کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو فرحان کی آتے ہی دوسرے دن ہی فخر سے اس کی شادی کر دی جائے گی پیسو کی بات تو چلو ٹھیک تھی مگر شہریار سے ہاں کرانا بھلا اس کے بس میں کہاں تھا اس نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے واپس اس گھر میں نہیں جائے گی فرحان پتہ نہیں کب آتے ہیں اس نے یہاں سے جانے کا سوچ لیا اپنا فیصلہ کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی دوسرے دن بی جان چلی آئی ان کا محبت بھرہ لمس پا کر وہ رو پڑی تو بی جان نے اسے سینے سے لگا لیا ارے پگلی بھلا ایسے روتے ہیں آ تو گئی ہوں میں بی جان اس کی پیشانی چمتے کہنے لگی بس ایسے ہی بی جان اتنے دنوں بعد آپ سے ملی تو دل بھر آیا وہ آنسوں کو دوپٹے سے ساف کرتی بولی پھر کتنی دیر وہ بی جان کے پاس بیٹی سامباد کا حالہ حوال سننے لگی اور جیس دن اس دن سوچا کہ آج رات ہی وہ چھپکے سے اس گھر سے چلی جائے گی اس دن فرحان علینا کو لیے چلے آئے سنڈے کا دن تھا شہریار اور کاشف بھی گھر پر موجود تھے کاشف کوئی گیم کھیڑ رہا تھا اور شہریار اس کے پاس بیٹھا اسے انسٹرکشن دے رہا تھا بی جان فضا کے ساتھ بیٹھی دوپہل کے لئے سبزی بنوا رہی تھے کہ یک دن دروازے میں داخل ہوتے فرحان پر بی جان کی نظر گئی وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ کئی مہینوں بعد فرحان کو انہوں نے دیکھا تھا شہریار کی نگاہ ان کے پیچھے آتی کسی لڑکی پر پڑی تو حیرت سے وہ سوفے سے اٹھا تھا جبکہ فضا بغیر کسی حیرت کے سامنے کا منظر دیکھنے لگی بی جان نے خوشی کے عالم میں فرحان کو گلے لگایا پھر فرحان کے پیچھے کھڑی لڑکی کو حیرت سے دیکھ کر فرحان پر سوالیاں نظرے ٹکائی آؤ علینا فرحان نے اپنے پیچھے کھڑی علینا کو اندر آنے کو کہا فضا نے علینا کو بغوار دیکھا جو اس سے چند سال ہی بڑی ہوگی فضا کے خیال میں شاید علینا مغربی انداز اپنائے ہوگی مگر وہ تو بالکل مشرقی لگ رہی تھی خوبصورت سے پنک شلوار کمیز پر سلیکے سے دپچے کو سر پر جمائے اس نے بی جان کو سلام کیو شہریار نے ایک میں سے بی جان کے ساتھ ہی کھڑی فضا پر ڈالی جہاں فرحان کے ساتھ کسی لڑکی کو دے کر اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کے کوئی اثار نہیں ابرے تھے فرحان نے جب دیکھا کہ بی جان علینا کے مطلق کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو اس نے قدر اتمنان سے بی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا بی جان پلیز میری بات اتمنان سے سنیے گا فرحان کی بات پر بی جان کو حیرتوں نے گھیرا تھا نہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا فرحان پھر وہ جیسے ہی بات کرتا گیا بی جان اور شہریار پرحان کے ہر انکشاف پر حیران ہوتے گئے کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تو میں خیال نہ آیا فرحان بی جان نے غصے سے پرحان کو دیکھا جو نظرے ریچے کیے بیٹھا تھا پھر فضا پر نظر پڑتے ہی بی جان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یہ لڑکی ان کی کچھ نہیں لگتی کاشف پر سہرہ سے سب کو دیکھے جا رہا تھا ساری بات تو اسے سمجھ کر رہی گئی پر یہ معلوم ہو گیا کہ پاپا کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی اس کی ممہ ہے فضا اس کی ممہ نہیں ہے وہ غصے سے ویڈیو گیم پھینگتا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا ان چاروں نے بیعک وقت اسے دیکھا تھا چلا جا فرحان مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی بی جان صوفے پر بیٹھ کر رو پڑی تھی پلیز بی جان آپ ان سے نراز مت ہوں انہوں نے میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ کیا میں اپنی سٹڈی ختم ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آپ سب کی ذمہ دار میں ہوں فرحان آپ سب سے بہت پیار کرتے ہیں میں چلی جاتی ہوں آپ انہیں خود سے دور نہ کریں یہ کہہ کر علینا نے گالوں پر فسلے آنسوں کو صاف کیا تھا شہریار نے فضا پر نظر ڈالی جس کے آنسوں بس نکلنے کو تیار تھے نہ جانے یہ لڑکی اتنے آنسوں کیسے بہا لیتی ہے حقیقت پتہ چلنے پر شہریار کا دل نئے سیرے سے دھڑکا تھا بھلا میں تمہیں یہاں سے جانے کا کب کہہ رہی ہوں تم بہت اچھی ہو مگر میں نے فضا سے بہت پیار کیا ہے بیٹا اس تھوڑے سے عرصے میں فضا نے ہمارے دلوں میں بہت جگہ بنائی ہے میں اسے اس گھر سے کیسے جانے دوں بھی جاننے اپنے ساتھ کھڑی فضا پر پیار بھری نظر ڈال کر اپنے پیروں کے پاس بیٹھی علینا کو اپنے ساتھ بچھاتے ہوئے کہا فضا کو اس گھر سے جانے بھی کون دے رہا ہے علینا نے مسکرا کر بھی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا پھر فضا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا بتا ہے فضا جب فرحان نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میرا دل تمہیں دیکھنے کو بہت کرتا تھا فرحان مجھے بتاتے تھے کہ کس طرح تم خوش سلوپی سے سارے فرائز انجام دیتی ہو کس طرح تم کاشف کا خیال رکھتی ہو یہاں آنے سے پہلے ہم تمہارے گھر تمہاری چچی کا شکریہ دا کرنے گئے تھے کہ انہوں نے اتنا مہینوں تک ہمارا ساتھ دیا لیکن جب دروازے بر پہنچے تو تمہاری چچی کی ساری باتیں سنائی دیں جو شاید کسی فخر نام کے آدمی سے کر رہی تھی اور بیچ بیچ میں ہم ان کی بیٹھوں کی آواز بھی سنائی دی تھی ہمیں اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ ان کا سلوپ تمہارے ساتھ کس طرح ہوگا اور پیسو کے لالچ میں انہوں نے زبدستی تمہیں یہاں بھیجا تھا فرحان اور مجھے بہت شرمنگی ہوئی ہم بغیر ان سے کہے واپس آگئے ہم بغیر ان سے کچھ کہے واپس آگئے بی جان کو سب جان کر بہت دکھ ہوا کہ معصوم سی فیضہ کے ساتھ اتنا برا سلوپ ہوتا ہے اس کی چچی کے گھر میں میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی فیضہ اب تم میرے شہریار کی دلہن بن کر اس گھر میں رہو گی بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار سے کہا اس وقت فیضہ نے شہریار کی طرف دیکھا جو آج اسے ساب کا مزاج کے خلاف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا بی جان کی بات پر فرحان اور علینہ کے چہرے پر مسکراہت دوڑی تھی فیضہ گالوں پر پھیلے آنسوں کو ساف کرتی کاشف کی کمرے کی طرف بڑھ گئی ساتھ میں فرحان اور علینہ بھی کاشف کی کمرے کی جانب گئے اب اسے بھی تو سمجھانا تھا فیضہ کمرے میں آئی تو بیٹ پر مو پھلائے بیٹھا تھا اتنے میں وہ دونوں بھی چلے آئے کاشف بیٹا میں اچھی نہیں ہوں علینہ نے پیار سے کہتے ہو اس کے ساتھ ہی بیٹ پر بیٹھ کر اس کے گالوں کو چھوا تھا کاشف نے نظریں اٹھا کر علینہ کو دیکھا جو آنکھوں میں پیار سموئے اسے دیکھ رہی تھی فرحان بے چینی سے کاشف کے جواب کا منتظر تھا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اچھی نہیں ہیں that's like a good boy علینہ نے یہ کہہ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تھا لیکن میں انہیں کہیں نہیں جانے دوں گا کاشف علینہ سے الگ ہوتا فیضہ سے لپڑ گیا بیٹا انہیں جانے بھی کون دے رہا ہے اب انہیں ہم تمہارے چاچو کی دلہن بنائیں گے علینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیضہ ایک دم اٹھ کر کمرے سے باہر چل دی کاشف یہ بات سن کر بہت خوش ہوا پھر وہ اپنی ماما سے باتوں میں لگ گیا یہ دیکھ کر فرحانے سکون کا سانس لیا تھا اسے ڈر تھا پتہ نہیں کاشف کس طرح یہ بات سمجھے گا رات گر تک فیضہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی بیٹا نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی اسے ڈسٹرم نہ کرے اچھا ہے وہ سب بھول کر آنے والے وقت کے لئے ٹھیک طریقے سے سوچ سکے رات کو جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو فیضہ کھانے کی ٹری کچن میں رکھنے آئی تھی جو جو بھی جاننے نوکر کے ہاتھ اس کے کمرے میں بھیجوایا تھا لیکن اس سے ایک نوالہ بھی حلق سے نہ اترا تھا وہ ٹری کچن میں رکھ کر پلٹی تھی کہ شہریار باہر سے آتا ہوا نظر آیا اپنے کمرے میں جانے کیلئے شہریار نے جیسے ہی پہلی سیڈی پر قدم رکھا فیضہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا سنیے جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے کیلئے بے چین ہوگی تو بغیر کچھ کہے باہر لون کی طرف بڑھ گیا وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل اوائل سردیوں کی راتیں ٹھنڈی ہوا میں نمی کا احساس تھا آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا شہریار نے فیضہ کو دیکھا بلیک سوٹ پر چنڈری سٹال کا دوپچہ لیے وہ اس بھصورت رات کا ایک حصہ لگی دیکھئے میں جانتی ہوں بی جان کی وجہ سے شاید آپ مجبور ہو گئے ہیں لیکن آپ فکر نہ کریں میں کل ہی یہاں سے چلی جاؤں گی اور اب تو کاشر بھی سنبھل جائے گا لینا بہت اچھی ہے بی جان مت سے بہت پیار کرتی ہے مجھے یہاں سے نہ جانے دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی قدرے ڈرتے ڈرتے آج پہلی بار اس نے شہریار سے روح موڑے اتنی بات کی تھی آپ کی بات ختم ہو گئی اب میں کچھ کہوں شہریار اس کے سامنے آیا مسکراتا ہوا کہنے لگا فیضہ نے ایک اچھٹی سی نظر اس پر ڈالی بلیک پینٹ پر براؤن شٹ پہنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا آج فیضہ نے اس کی نگاہوں میں ایک الگ ہی چمک دیکھی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں نظر آئی تھی پھر جلدی سے نظر جھکائی بلہ کب اس نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھا تھا اگر میں کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو شاید تم بے ہوش ہوتے ہوتے بچو مسکراتے ہوئے شہریار کی کہی بات پر فیضہ واقعی بے ہوش ہونے کو تھی کہ یک تم اپنے اصاب کو سنبھالا تھا ظاہر سی بات ہے میں نے کب بھلا تم سے پیار بھرے انداز میں بات کی ہے جس سے تمہیں محسوس ہو کہ مجھے تم سے پیار ہے ہمیشہ ہی تم سے قراخت غصے اور اکھڑ انداز میں ہی پیش آیا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا ہے آج سے نہیں کئی سالوں سے تمہیں شاید یاد نہ ہوئے ایک بار کالچ آتے وقت تم میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اپنی نیچے گیری کتابوں کو سمیٹ کر تم مجھے غصے سے کہہ کر چلی گئی لیکن میں وہیں بس تمہیں دیکھتا رہ گیا پھر دوبارہ تم مجھے نظر نہ آئی پھر مجھ پہ انکشاف ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ میں اظہار کرتا تم نہ جانے کا آنکھ ہو گئی میں نے ہر جگہ ہر مقام پر تمہیں تلاش کیا کیا تم کہیں نظر نہیں آئی پھر اچانک تم میرے بھائی کی بیوی کے روپ میں میرے سامنے آئی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میرا رویہ تم سے تلق ہوتا گیا دل اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پاتا تھا کہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو لیکن سچ تو سب کے سامنے تھا پھر جب تم میرے سامنے آتی دل میں دبے درد کو غصہ بنا کر تم پر اچھال دیتا تھا پھر ظاہرانیوں کے سمندر میں ڈوبی شہر یار کی باتیں سننے لگی کبھی کبھی لگتا کہ یہ سب جو دکھ رہا ہے وہ خواب ہے پھر جب اپنے ہاتھ پر ہلکے چھٹکی کاٹی تو حقیقت کا احساس ہوتا تھا پہچان تو وہ بھی گئی تھی کہ یہ وہی ہے کیونکہ ایک دو بار اس نے کالج جاتے وقت اسے دیکھا تھا پھر امی ابو کے بچھڑنے اور چچی کے گھر آنے کے بعد تو وہ جیسے بھول ہی سب بھول بھال گئی تھی یہاں آنے کے بعد اکھڑ مزاج والا شہر یار اسے اچھا لگنے لگا تھا کئی سال بعد وہی مسکراہت چہرے پر در آئی تو لگ بھینچ گئے کیونکہ شہر یار محبت پاش تزروں سے اسے گھور رہا تھا ایک بار تمہیں کھو چکا ہوں اب کھونا نہیں جاتا شہر یار نے اس کے قریب آ کر کہا تھا اسے پلکیں اٹھائی تو وہ اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا تو جلدی سے پلکیں جھکا لی اور ساتھ ہی اندر جانے کے لیے پلٹی تو یک دم شہر یار نے اس کی نازر کلائی تھام لی اب تو کہیں نہیں جاؤگی نا پرامیس آئندہ کبھی حصے سے بات نہیں کروں گا اب صرف محبت سے بات کیا کروں گا بہت سی شرارت آنکھوں میں لیے وہ مسکرا رہا تھا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنی کلائی اس کی ہاتھوں سے چھڑاتی وہ اندر بھاگی جہاں محبتیں اس کی منتظر تھی اس کے بیچے کھڑے لون میں شہر یار نے ایک نظر ستاروں سے جگمگاتے آسمان پر ڈالی تھی جو اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہے تھے شہر یار کو ایسے لگا جیسے ستارے جھک کر اس کی محبت ملنے پر مبارک بات دے رہے ہوں اور اندر اپنے کمرے میں فضا اپنے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے خوشیاں اس کے آنچل میں بھر دی تھی پھر خوبصورت مسکان کے ساتھ بیٹ پر لیٹ کر سکون سے آنکھیں مونٹ لیں کیونکہ اگلی صبح خوشیوں بھرا پیغام لیے اس کی منتظر ہوگی اس کے ساتھ اس خوبصورت سی سٹوری کا یار کتاب ہوتا ہے کل انشاءاللہ اپنے نامل کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اس کے ساتھ ہی میرے پیج کو میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ